کوئی پیر آج وہاں پیوں کا ہے اللہ کو اکبر میرے پیر دیشان ہے نیرالی یہ میرے پیر دیشان ہے نیرالی یہ تسی کہنا بول دے نہیں میرے پیر دیشان ہے نیرالی یہ تسی بول دے نہیں کی وجہ تانو دامنا کریے تھوڑا دی کیا کیا میرے پیر دیشان ہے نیرالی یہ میرے پیر دیشان ہے سردارے ہو سارے آنکیاں دا بوٹے بوٹے تکبلی کالی یہ میرے پیر دیشان ہے میرا احمد لو شانٹی پاسے جام ہے اور کو پیر بنانا چام ہے نئیوں کو بھول اللہ نے کرنا پاہ میں پڑھنا لے تو چالی یہ میرے پیر دیشان ہے میرے پیر دیشان ہے میرے دیشان ہے اللہ اکبر اللہ تو بجو کرنا گار کر دے جانا داراؤ یہ میرا پیر جناب شرمہ والا برما والا آیا بار میں تاوت دینا چانا لوکانو آؤ اس پیر والا جاؤ جدر تسی پجے پھر دیو پیر پور کوئی نہیں یہ سارے روٹیوں تکالان والے نے یہ سارے اپنی روڈی روڈی چلان والے نے کوئی نہیں پیر اللہ 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 تو بجو کرنا داراؤ سیدہ عائشہ صدیقہ موسیقی حمد لگا پڑھنا مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیانے ذرا ٹوٹ کرنا میری ماں کتنی حیات دارے ذرا ٹوٹ کرنا مائشہ صدیقہ کتنے شرم والیاں برم والیاں حیاب والیاں آج سلام آباب پر اڑھا کے کھلو گے اتنا نہیں مائشہ صدیقہ نو نشانہ پہیاں بنا دیانے انہوں کی پتہ میری ماں کتنی حیابالی ہے مائشہ صدیقہ کتنی غیرتے شرمتے برم والی اللہ 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 میں گرمان جاگا وہ کی شاند سا امی اے شادا وہ کی شاند سا امی اے شادا جتی شاند پہ چکر آنایا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کون ہے وہ کہتا ہے میں ایشہ کو ماں نہیں مانتا ایشہ میں تیرے جیسے کو ایشہ کا بیٹا نہیں مانتا حسین بیٹی آئیشہ دے انشاءاللہ اینے بیٹی آئیشہ دے اور جب تک ماں ایشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے ماں اے شاکی اسمت کا اور عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ 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 وہ کی شاند سا امی اے شادا جتی شاند پہ چکر آنایا جتی داری اقدس نے چل چل کے جب دی لیوی کرن سلام آیا جتی بیٹی پاک صدیق دیئے جتی شوکر نبی سکھارے نے یا صحاب نبی دے پیارے نے اللہ خواک بر باہنشہ ستیقہ فرماتیاں نے میری حجرے دی اندر سب تو پہلی کبر پاک سب تو پہلی کبر مبارک بڑھیں میرے مابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اماں فرماتیاں نے جتو نبی پاک علیہ السلام دے کبر مبارک بڑھیں میری حجرے دی اندر لے میں حجرے ویچ جانا پھر تک اللہ ہو کے بیٹ جانا ہو کدھی کدھی میرے سرطوں تو بٹا بھی لات جانا تے میں پرواہ نہ کر نہیں اماں فرماتیاں نے میرے دوسری قبر سجرے جمدر بنی میرے باپ ابو وکر صدی خلیفہ بلا فضل دے فرماتیاں نے میں پھر حجرے جمدر جانا ہو سرطوں کپڑا لات جانا میں پرواہ نہ کرنے کوئی گال نہیں اماں فرماتیاں نے پھر تیسری قبر میری حجرے جمدر بنی امیر المسلمین خلیفہ المسلمین سید نادرت عمر بن خطابر دی اللہ کو دانان ہو دی مرید کے باپیاں حالانکہ دنیا تو ترگیم دے دنیا نہ مابلہ نہ تا ختم ہو چکی آئے انا دی اپلی زندگی بڑی اللہ بڑی عرفہ بڑی عظمت والی کے لیکن اسے باوجود ماں فرماتیاں نے جس دن دی قبر میری حجرے جمدر جناب مردی بڑھیں گے ناؤ ارماتیاں نے مینو اتنا دی قسمیں میں حجرے تھی جا کے قدی اپنے سر دو دو پٹا نہیں لایا کیوں اور میری حجرے جمدر ایک قیر مارم بم دی دی قبر بڑھ گئے اور میری حجرے جمدر ایک قیر بم دی دی قبریں اتنی حیاتار معاشا صدیقہ اتنی شرفانی معاشا صدیقہ اتنی خیرتوانی معاشا صدیقہ رضی اللہ کو تانہ آنہا آج دی عورت مجائد آئے انا آٹیوں نہ کرنا لگے بلکہ معاشا صدیقہ تو حیاظ اکھلے ماں حفظہ تو حیاظ اکھلے ماں سودہ تو حیاظ اکھلے ماں خدیجہ تو حیاظ اکھلے باہم خبیبہ تو حیاظ اکھلے باہم سلمہ تو حیاظ اکھلے ماں محمونہ تو حیاظ اکھلے ماں سبیہ تو حیاظ اکھلے ماں زیند دن جاج رضی اللہ تعالی حنہ تو حیاظ اکھلے ایک چانکت رونا دا بیٹا شہید ہو گیا ہے آخرے بیٹے دی شہادت دے آیا مردہ کر کے آیا کنکر مار کے آیا چندت رہ کے آیا مکمل حجاب اندر آیا ایسے بمدے نیا کیا ایک دے دا بیٹا دنیا تو دھر گیا ہے دوسرا انہوں پر دے دی پئی ہوئی ہے آجے بھی انہوں پر دے دا بڑا فکر ہے تے فرمادیاں نے گھر سوڑا اللہ دیا پندیاں گھر سوڑا ہے میرے بیٹے دا جنادہ اٹھے آئے میرے حیاء دا جنادہ نہیں اٹھے آؤ میرا حیاء آج بھی برقرار سبحان اللہ اللہ خواب بردہ میں گربان جام آؤ تے خال کے کائناتہ قرآن کی بیان کر ددرو بھی سوڑا سیدنا جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے برگوزیدہ پیغمبر مدیم دے کم میں تے پہنچینے تے مدیم دے کم میں تے دو لڑکیاں پڑیاں بکریاں دارے بر لے کے پڑاں کھڑیاں باقی لوگا پڑیاں بکریاں نو پانی پیمنا دے لیں حدرت امام بینے کسی راہی مہ گھلا لکھ دینے ان حدیم بکریاں اتنیا پیاسیاں نے کیلی تنیہ تے اپڑیاں زبانہ لگا ریاں پڑیاں اتنیا دریاں یا ہو یا حدرت موسیٰ پیغمبر کھڑو بکیاں نگیا کھڑ چلے گئے تے جا کے فرما دینے ما خاتو بکو ماں ما خاتو بکو ماں موسیٰ کھیاں دوسیاں کلیاں کیوں مال چرامڑیاں پرتے بھی چھو رو کر بھنیاں نیک باپ دیاں جایاں باپیاں ساٹھا بڑا کویاں ہاتھ جسے بچ کم دوری ہسی دو میں پہناں بکریاں چاریے ہاتھ بھیرنا ساٹھا کوئی میں درد دل اکھڑوالیاں نوجواناں مصل کالے بے کہ اباں ساٹھا بڑا بڑا ہو گیا ہے باپا ساٹھا کم دور پڑا ہو گیا نہیں سکتا مجبوریاں کرو بارکڑیاں تے بکریاں چرانا یا ماں تے پیر ہے ہی کوئی نہیں پھر اللہ نے دیتا ہی کوئی نہیں اللہ میں دعا کرنا ہوں آج میری مجلس جمدر کوئی اولاد آیا داروں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما دے حضرت موسیٰ فہمدر نے پاڑی پلا دیتا وہ بکریاں لے کر کے ربانہ ہو گیاں اللہ اللہ جدو کار پہنچیوں نے تے باپ نے دو سوال کیتے سو نگل دو سوال کیتے کڑے کڑے پیٹاؤں ایک پہی لے نہ جلدی آکے یہاں جائے تے دوسرا توٹیاں بکریاں رجیاں بہتیاں ہویاں نہیں اندھو میں کنا اپو زیٹنے بکریاں رجان واسدے وقت تو بہتا لگنا چاہیدہ ہے وقت بہتا لگ جائے تو اندھو لے ٹانا چاہیدہ ہے لیکن بکریاں بھی رجیاں سے آتا ٹیم بھی تھوڑا لگا تو زی کار جلدی آگیاں دی بجا کیا ہے میں کھونا کٹا پری گروتا باپ پیا پوچھدہ ہے جی جی او باپ پوچھدہ ہے جی دیکھانے چاہیدہ تو ہوئے جی بلائی مردل میں چاہیدہ ہوئے تے جیڑا باپ پیٹا ہوئے کہ تیدے سے تو دوپٹا لدھ کے دے باپ دی اکلتے پہ گیا ہوئے وہ نہیں پوچھیا کردہ وہ نہیں سوال کریا کردہ لیکن قیرت ماد باپ پوچھدہ ہے میرے یہ تھی یہ مینو دا سنا تیری کپڑے کے تھوان دینے میری تے ہنک بھی تنے کوئی نہیں میرے تے درخواہ تنے کوئی نہیں میری بیٹی دا سنا مبین تیری کڑوں کے تھوانیا دا سنا میرے یہ تھی یہ کالیڈا تے سکول دا ٹیم تے کڑیڑ دو بجے دا ہے تو پانچ بجے کے تھوان پسانی ہے پوچھیا کر پوچھیا کر پیر جی یہ سو پہلا کے لوگ تیری کڑوں پچھندہ گھ پین فلاں چوک اندر تیری بیٹی نو کھلو دیاں بے کیا خیر دیاں بے فلاں دے تیری بیٹی نو خلا بب دینر بے کیا خیر دیاں بے اس تو پہلاں کے لوگ تیری کڑوں پچھڑا کے جان بہتر ہے تو اپنی بیٹی نو پہلے پچھیا کرنا اور غیرت مد باپ نو پچھنا چاہیتا ہے تو سن میری بیٹیوں پکریاں جلدی لے کیا آگیاں جے تیرا جیاں بڑیاں پکریاں بجا کیا گئے بنا کیا بابا کبراہم دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہوڑ دی لوڑ کوئی نہیں اصل اندر گال لے وے اصل اندر گال لے وے ایک جوان نے ساٹھے کڑوں گال پچھئے اسیو دے سامنے اپنے دے دکھڑا پہ آنکار دیتا ہو وہ نے ساٹھیاں بکنیاں پانی پیڑا دیتا ہو تیجناب فرمیج کرو ناؤ پاٹے دو ماں دے بیچو ایک جائے تو نو لے کے میرے گڑائے ناؤ اور انہاں دو ماں لڑکیاں دے بیچو مرید کے بالے آؤ ایک لڑکی تو رپی ہے تیجناب موسیٰ بنان پہ جاں دیئے جی جی سوال آنکار دے پہنا تو آٹے دین دے امدر پیرے دین امدر بھی سوال آنکار دے پہا ہے ایک اللی تو رپی ہے انہیں برکا کی میدہ پایا ہے انہیں نکاب کی میدہ کیتا ہے انہیں سکاب کی میدہ پہنے آئے انہیں جناب کی میدہ پردہ کیتا ہے جی میدہ سوال تو آٹے دین امدر نے جی میدہ سوال میرے دین امدر بھی نے آؤ سارے سوال رب دے قرآن دے پیش کرنے آؤ مہدہ کریمہ دسو دے زین آؤ کلی جو جا رہی ہے پردہ کیتا ہے کہ نہیں گیتا نکاب کیتا ہے کہ نہیں گیتا برکا پہنے یاں کے نہیں پہنے آؤ پھر میں گال سنوں دنیا دے لوگوں او گال سنوں گال سنوں گال سنوں اللہ گال کیے فرمایا پاپل دے کار دے پیچوں نے قدم پار رکھیا او دا قدم پار رکھنا او دا پردہ کرنا او دا گھوگٹ نکاننا او دا آنچہ لہنا او دا پردہ کرنا او دا برکا پہنا او دا نکاب کرنا میرے پہ کائنات اتنا پسند آیا او زمین دے ٹور دی جا رہی ہے او زمین دے ٹور دا گھران پڑا دے جا رہی ہے برکایا فجا 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 اہدہ اہدہ خوما تمشی 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 عالی سیحیات سانو دا طرنا خیال